لاہور کے اندر جو ان کے پروگرام ہوئے جو ڈاکٹر زاکر نائک کا اوورال ایٹیچوڈ ہے وہ یومیلی ایٹنگ ہے یعنی تزلیل والا لوگ جو دعوتی میدان کے ماہری نے میرے خلاف فتوہ ڈاکٹر زاکر نائک نے حرام کیا ارے تم نے کبھی پچاس آزار کے مجمع میں کبھی سوال جواب کیا زندگی میں کیا خود تو نہیں کرتے دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے یہ حال ہے اپنے مسلمان کا آج اپنے ٹیلی ویشن پر ویڈیو ریکارڈنگ کرتے وہ زاکر نائک نے حرام کیا اوہ دویلہ سب لی ربی کا بلکمہ وہ زاکر نائک جانتے نے حدیث میں کیا لگیا وہ ٹیلی ویشن کے سامنے بات کرنا تو حسن مجدان میں آگے بات کرو نہ مرد کے بچے دور جی اسلام علیکم کیسے آپ امید خیریت سے ہوں گے فیصلہ بادیوں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میری طرف سے سلیوٹ ہے کہ آپ لوگوں نے حق ادا کر دیا ہے کل ڈاکٹر زاکر نائک نے اتنا کراؤڈ کٹھا کر لیا اور ما شاء اللہ وہاں پہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جی سیڈ یہاں پہ جو ہے وہ پوری نہیں ہوں گی ساٹھ ہزار پچاس ہزار سے زیادہ وہاں پہ لوگ موجود تھے اور باہر تک تھے یعنی ایک ٹائم تو یہ آ گیا تھا کہ باہر سے لوگوں کی انٹرنس مند کر دی گئی تھی کیونکہ لوگ زمین پہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے صرف کس لیے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو ان کی جو جھلک ہے وہ دیکھنے کے لیے ان کی بات سننے کے لیے اور ہاتس آف ٹو یو کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے ہیٹرز یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور یہ ان لوگوں کے موں پہ تھپڑ ہے کہ جو لوگ ان کے خلاف جو بیس پندرہ لوگ ان کے خلاف بات کرتے ہوتے تھے اور ڈاٹ صاحب نے پہلی دفعہ فیصلہ بات میں ایک تو پہلی دفعہ ان کا خطاب تھا دوسرا پہلی دفعہ انہوں نے نام لیے بغیر ہر ایک ہی چھترول کی اور انہوں نے بڑے اچھے خوب انداز میں انہوں نے بتایا کہ تم لوگوں کی کیا حقات ہے اور میری یہ حقات ہے کہ وہ کہتے ہیں تم دس ہزار بندہ اکٹھا کر کے دکھا دو دس دس لاکھ کا مجمع وہ بولے کہ میں نے اکٹھا کیا ہوا ہے انڈیا کے اندر اور کل الحمدللہ جو ٹی وی پہ میں ایک چیز دیکھا کرتا تھا میں خود وہاں پہ موجود تھا یہ جو فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہی موبائل سے بنی ہوئی فوٹیجز ہیں اور میں نے وہاں پہ شروع سے تین بجے کے بعد میں ادھر تھا اور لوگ صبح دو دو بجے سے وہاں پہ آئے ہوئے تھے لاہور سے ملتان سے چشتیاں سے اور اوکاڑا سے ساہی وال سے بتا نہیں کہاں کہاں سے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے میں نے بہت سارے لوگوں سے بات بھی کی اور لوگ سننے کے لیے آئے تھے کوئی بریانی نہیں تھی کوئی سلوگن نہیں تھا کسی فرقے کی بات نہیں اور سب سے خوبصورت بات کہ ڈاکٹ صاحب نے اس پورے تین چار گھنٹے جو سپیچ انہوں نے کی اس کے اندر کسی فرقے کی بات نہیں کی کسی بندے کا نام نہیں لیا صرف قرآن کی بات کی اللہ کی بات کی رسول کی بات کی دین کی بات کی اور حدیث کی حدیث کی بات کی اسی لیے ہم ڈاکٹر زاکر نائے کو محبت کرتے ہیں کہ وہ دلوں میں نفرت پیدا نہیں کرتے وہ دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں اور الحمدللہ ان آنکھوں نے خود لائیو اپنے وہاں پہ موجود ڈاکٹ صاحب کے سامنے ایک عورت کو اسلام قبول کرتے بھی دیکھا اور سامنے میں بلکل بہت قریب تھا ان کا سوال میں نے بھی پوچھنا تھا ڈیڑھ گھنٹہ میں لائن میں لگا رہا لیکن سوال جو ہے وہ خیر موقع نہیں ملا کیونکہ نون مسلمز کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح دی جاری تھی اور آپ یقین کریں وہاں پہ جب میں ساڑھے تین بجے کوئی تین بجے شاید میں وہاں سے نکلا ہوں گا رات کے تین بجے اور اس وقت بھی جو سوال جواب کے نششتہ وہ جاری تھی وہی جذبہ تھا لوگوں میں اور لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بچے بیچ میں شامل تھے گئی بچے تھے فیملیز تھیں ہماری ماں تھیں بہنیں تھیں وہاں پہ موجود تھیں اور اتنے خوبصورت طریقے سے یعنی کوئی کسی قسم کا وہاں پہ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میری کیا کیفیت تھی میں نے کیا وٹنس کیا ہے کہ اتنا قریب سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھنا اور ان کو سننا اور پھر اسلام کے بارے میں جو وہ بات کرتے ہیں اور جو وہ چیلنجز دیتے ہیں نون مسلمز جس طرح سے عزت کرتے ہیں لیکن کل کی سویچ ان کی سپیشل تھوڑی اس لیے بھی تھی کہ فیصلہ باد میں شاید پاکستان میں وہ جب سے آئے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا تھا کیونکہ اب لوگ بہت تنقید کر رہے تھے اس کے اوپر تو یہ پہلی دفعہ فیصلہ باد کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل سے انہوں نے ان لوگوں کا ذکر کیے بنا ان کا نام لیے بنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ چھترول انہوں نے ان کی کی اور ایسی چھترول کی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے اور چیلنجز دیا دو تین باتیں انہوں نے کہیں ایک ڈاکٹ صاحب نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ٹیمپر لوس کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ٹیمپر لوس نہیں کرتا ہوں بلکہ میں مجاہد ہوں اور اگر کوئی غلط بات کرے گا اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرے گا اور اس پہ میں بولوں گا اور وہ کہتے ہیں یہ مجھے مذہب بھی اجازت دیتا ہے اس چیز کی اب انہوں نے اگزیمپلز دو تین دی انہوں نے کہا کہ دو تین وجہ سے میرے اوپر کافی زیادہ کرٹکس لوگ کر رہے ہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ ایک تو معاملہ وہ تھا جو انہوں نے لڑکی کو تھوڑا شٹ اپ کال دی تھی ان کا مائک بند کرنے کو کہا تھا وہ کہنے لگے کہ اس کے اوپر میں نے جو بات کی تھی وہ بات وہ غلط کر رہی تھی جس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ مائک جو ہے وہ آپ بند کر دیں پھر انہوں نے کہا کہ آپ پچاس ہزار مجمع اکٹھا کر کے دکھائیں اور اتنے سوال ہوتے ہیں جب وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کا ایک اگر میں کسی کو بولتا ہوں کہ آپ نے ایک منٹ میں سوال پوچھنا ہے آپ نے دو منٹ میں سوال پوچھنا ہے تو آپ کا سوال اگر پندرہ منٹ کا ہو جائے گا تو میں کیوں نہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ شٹ اپ کال دوں گا اور میں کیوں کیونکہ آپ باقی چالیس پچاس لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں پھر انہوں نے دوسری جو بات بہت important کی وہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے کچھ مسلمان بھائی مسلمان بھائی یوں سے ان کا وہی مراد تھا جن کے بارے میں ہم نے بھی ویڈیوز بنائی تھے انہوں نے کہا وہ کہتا ہے ڈاٹ صاحب جو ہے وہ غلط بات کرتے ہیں وہ حرام بات کرتے ہیں وہ ڈاٹ صاحب نے ان کے لیے پھر ایک تاریخی جملہ کہا انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو اسلام کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں اور کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے پھر انہوں نے الٹا ان سے سوال پوچھا کہ اگر تم خود نہیں کر رہے ہو تو مجھے تو کرنے دو نا اگر میں اسلام کے بارے میں کچھ کر رہا ہوں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں پھر انہوں نے بتایا کہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں میں ضعیف ہو گیا ہوں اور میں ٹیمپر لوس کر جاتا ہوں وہ کہنے لگے کہ میں ٹیمپرلوس نہیں کرتا میں ابھی بھی جوان ہوں اور تم لوگوں سے زیادہ کیلبر تم لوگوں سے زیادہ لیول ہے میرا یعنی دس دس لاکھ کا مجموعہ جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوا ہے اور آپ پندرہ بیس ہزار مجھے لوگ اکٹھے کر کے دکھائیں چیلنج دیا انہوں نے کہا کوئی ہے تم میدان میں آکے بات کریں انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوتی ہے کہ آپ ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہیں ایک سکرین کے پیچھے بیٹھے ہیں میں دو ہی لوگ ہیں آپ کے سامنے دونوں ہی میرے خلاف ہیں اور دونوں میرے خلاف بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی مقابلہ نہ ہوا مقابلہ تو یہ ہے کہ تم میدان میں آؤ میرے سامنے اور بات کرو میں تمہیں جواب دوں اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے تو لیکن افسوس کہ انہوں نے کہا یہ وہ مسلمان بھائی ہیں جو میرے خلاف بات کرتے ہیں اور ان کو یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میرا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں میں تو یا اللہ کی بات کرتا ہوں یا رسول کی بات کرتا ہوں یا میں دین کی بات کرتا ہوں اور آپ بلیو کریں کہ ساڑھے تین چار گھنڈے کی ان کی پوری وہ سپیچ ہوگی ٹوٹل جو وہاں پہ ہم نے ٹائم گزارا اور اس پوری سپیچ کی اندر ایک بھی مجھے ایک بھی جملہ تو دور کی بات ہے نا ایک لفظ بھی مجھے ایک لفظ سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یہ کسی اور فرقے کی بات کر رہے ہیں یا یہ کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں یا یہ کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں یا کسی کے دل میں نفرت ڈال رہے ہیں صرف اللہ کی بات کی صرف اللہ کے رسول کی بات کی صرف دین کی بات کی دین کے حکامات کی بات کی قرآن کی بات کی دین کی بات کی اور محبت کی بات کی کہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرو نون مسلم سے اور ان کا اصل میں ڈیبیٹ وہ کرتے ہی نون مسلم کے ساتھ ہیں پہلے بھی انہوں نے پریفرنس انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی انہوں نے کہا کہ میں نون مسلمز کو پریفر اس لئے کرتا ہوں کہ ان کی میں شکایتیں دور کروں ان کی جو ڈیبیٹ ہے وہ شروعی اس سے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر اسلام سے مذہب سے دین سے کوئی شکایت ہے تو وہ مجھے بتائے میں اس کی وہ شکایت جو ہے وہ دور کروں گا اور نون مسلمز نے بڑی محبت کا اظہار کیا وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے اور صاحب نے نہ صرف ان کو سنا بلکہ بڑے تفصیلا جواب دیئے اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوئی میں نے خود اس چیز کو وٹنس کیا ٹی وی پہ دیکھتے تھے کہ جی اسلام قبول کر لیا ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے ان کے مناظرے میں کسی نے تو الحمدللہ خواتین میں سے ایک کوئی خاتون تھی وہاں پہ اور انہوں نے مائک پہ آتے ساتھ ہی پہلا سوال تھا اور انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں وہ مومنٹ تھا کہ آپ امیجن کریں کہ ساٹھ پچاس ہزار کی کراؤڈ اور وہاں پہ اللہ اکبر کنارے لگ رہے ہوں اور وہاں پہ یہ والا واپٹیز وٹنس کریں تو دیٹ وز ایموشنل مومنٹ ایس ویل کے یار اور عزت بڑھ گئی ڈاکٹر زاکر نائک کی میرے دل میں اور بکین کریں حق ادا کی ہے فیصل آبادیوں نے وہاں پہ موجود رہے کہ وہاں پہ اتنا زیادہ زبردست میز بانی وہاں پہ کر کے تو آل کریٹ گوز ٹو جتنے بھی وہاں پہ لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ سارا کیا اس کے علاوہ واپٹا سٹی کے اندر اور پھر جو سپیشل تھانکس جو ہے وہ کاشف رندہوہ صاحب کا اور یہ پھر ڈاٹ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ پاکستان میں میرا آخری شاید خطاب ہے اس کے بعد وہ چلے جائیں گے اور پھر نہ جانے کب واپس آتے ہیں تو میں نے تو خیر بہت اس چیز کو انجوائے بھی کیا ہے it was a wonderful experience جو کراوٹ دیکھا فیصلہ بادی جو ہے نا وہ ہمیشہ ویسے اس چیز میں ہوتے ہیں لیکن کل انہوں نے حق ادا کیا ہے اس چیز کا اور بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی تو آپ وہ ضرور سنیں وہ جو کل انہوں نے باتیں کی ہے کوشش کروں گا کہ میں اس میں بھی تھوڑے بہت اس کے ساتھ چلیں لیکن مزہ آ گیا کل اور اس کا ایک پورا وی لوگ میں نے بنایا ہے گھر سے نکلنے سے لے کے رات کو گھر واپس آنے تک اس میں میں نے ہر چیز آپ کو بتائی ہے لائیو آپ کو وہاں پہ میں نے فوٹیجز دکھائی میں وہ بھی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں رب آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا